جی اگرہ سوال ہے بہن پوچھتے ہیں شیخ مدر میں اپنی والدہ کی طرف سے جب بھی صدخہ کرتی ہوں تو وہ سب یعنی سارے فوت شدگان یا رشتدانوں کی طرف سے صدخہ بھی کر دیتی ہوں تو کیا میری والدہ کے ثواب میں کمی آئے گی کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے بہت سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو اور درستے نواز دے تو ایسے ہی اختیار کرنا چاہیے ہمیشہ بھائی یہ انسان کی اپنے اس کے اوپر ہے اس حدق قلبی کے اوپر ہے اس حدق قلبی کیا ہے کیوں نہیں بھائی انسان خیر کو بلکل لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہے مشکل کام بھائی نہیں ہے مشکل کام کیوں نہیں ہے انسان کا دل گردہ ہونا چاہیے نا کہ جتنا فائدہ اپنی والدہ کو دوسرے کو دوسرے درم فائدہ پہنچانا جا رہا ہے ایکشٹرا پیسے تو پی کر نہیں رہا ہے اتنے ہی ہیں سو ریال دوسرہ ہزار ریال اگر دے رہا ہے مسجد کے لیے اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے پھول گئے تو والدہ کے خصوصیات تو کچھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے والدہ کا حق آپ رکھا ہے اس بارے میں کہ ان کے صدقہ کریں والدہ کا پہلے نام کر دیئے اس کے ساتھ اور بھی سارے خاندان ہو سکتا ہے آپ قلبانی کیجئے ساری امت کو اپنے بشاری کر لیتے کوئی حر جانا ہے یعنی روٹین میں سی بنا لینا چاہیے زندگی آپ بنا لی گئے کوئی حر جانا ہے کوئی حر جانا ہے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے وارسہ پر اسلامی مسجھ حاصل کرنے کے لیے نمبر نور فرمائیں وارسہ پر سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نور فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائد www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ